اینٹرنیٹ پہ فوہش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے اللہ معاف فرمائے چھوڑ دو اس کو توبہ کرو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور سزا کے طور پہ صدقہ خیرات کرو روزے رکھو ڈاکٹروں سے رابطہ کرو نفسیاتی ڈاکٹروں سے بھئی مجھے اس کی لط پڑ گئی ہے مجھے کوئی انسان کا نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے یہ جو فوہش فلموں کے عادی ہوتے ہیں یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے جیسے نشہ ہے نا ہیروین اگر آپ نے چھوڑنی ہے تو صرف توبہ کافی نہیں ہے پروپر علاج بولو ضروری ہے تو ایسا ہی ہے جو فوہش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے توبہ بھی کریں اور پروپر علاج بھی کریں اس کا لڑکوں سے بتفیلی کی عادت پڑ گئی ہے توبہ بھی کریں پروپر علاج بھی کریں اس کا نشے کی شراب کی عادت پڑ گئی ہے توبہ بھی کریں نشے کا علاج بھی کریں پھر سچی توبہ کی علامت ہوگی پھر بھی اگر گناہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے دوبارہ توبہ کریں پھر گناہ ہوتا ہے پھر اللہ کے سامنے دوبارہ توبہ کریں کیونکہ ابھی ہم نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے اس لیے سو بار بھی اگر کسی نے فہش فلمیں دیکھ کے توبہ کی ہے ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ایک صاحب نے مجھے بتایا فون پہ کہ میں فہش فلموں کا عادی ہوگی ہے ایک نوجوان نے بتایا میں حج کر کے آیا اس کے بعد پھر مجھ سے دوبارہ گناہ ہوا ہے اتنا مایوس ہو گیا ہوں کہ حج میں بھی نہیں چھوٹا میں نے کہا کوئی بات نہیں دوبارہ کیا کرو بولو توبہ کرو شیطان بار بار آپ کو پٹک رائے تو آپ بھی شیطان کو بار بار پٹکو علماء کہتے ہیں کہ اگر بار بار گناہ ہو جائے تو یہ سوچ کے توبہ نہیں توڑو توبہ نہ چھوڑو کہ بار بار ٹوڑ جاتی ہے یہ فرمایا ایسا ہی ہے جیسے کپڑا اگر بار بار بھی میلہ ہوگا تو بار بار دھولے گا وہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تین دفعہ میلہ ہو چکا ہے اب میں واشنگ مشین گھر سے نکال کے پھٹ دوں گا اب میں میلہ ہی پھروں گا کیونکہ اگر آپ بار بار اسی طرح میلے کپڑے دھوئے بغیر پہن کے چلتے رہے تو مارکیٹ میں میلے مشہور ہو جائیں گے آپ اور لوگ آپ کو آپ کی ابباگ ہوں گے وہ دیکھو میلے کا باب آ رہا ہے کہتے ہیں یہ کہیں نا پہچان من جاتی ہے وہ دیکھو میلے کا بھائی ہم میں سے ہر شخص گندہ ہوتا ہے آپ دو دن نہ نہ آئیں گندے ہو جائیں گے اس کا حل حل کیا ہے دوبارہ اجنا ہو گئی کپڑے میلے ہو رہے ہیں بار بار دھو ان کو تو میل دور ہو جائے گا تو اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے میلہ حدیث میں آتا ہے توبہ کرتا ہے تو دل کیا ہو جاتا ہے ساف تو اصل تو یہ ہے کہ گڑا نہ کرے انسان جیسے اپنے کپڑوں کو میلہ ہونے سے بچاتا ہے یہ تو نہیں کہ چونکہ آج میں نہ ہوں گا تو چلو میں گوبر میں کلاوازیاں کھاتا ہوں کیونکہ آج تو ویسے ہی میں نے نہ آنا تو ہے ہی ابھی دیکھا آپ نے بھئی ایک آدمی جمعے کے دن گوبر میں گٹر میں ڈکی لگانے جا رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں آج میں نے ویسے ہی نہانا ہے تو میں نے کہا چلو گٹر سے ہو کے آ جاؤں نہا کے تو ویسے ہی صاف ہو جاؤں گا اب اے تو جان کر کون گندہ ہوتا ہے وہ تو باہر کی گرد و ہبار لگتی ہے ڈسٹ وغیرہ پھر انسان میلہ ہو جاتا ہے تو وہ اشروع بنے میں جاؤ بھئی نہاؤ یہ تھوڑی کہ جا جا کے بار بار اس گٹر سے چوہے کی طرح گوس رہے ہیں اور اس گٹر سے نکل رہے ہیں تو اسی طرح توبہ کی نیت سے گناہ کرنا ہماقت اور بے وقوفی ہے کہ میں توبہ کر کے پاک ہو جاؤں گا چلو یہ گناہ کر لو توبہ کی نیت سے گناہ مت کرو ہاں ہو جائے تو پھر کیا کرو توبہ بار بار تو اللہ کو توبہ کرنے والے بھی پسند ہیں تو یہ پیکج اللہ کی طرف سے اس وقت تک ہے جب تک گناہ کی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں سچی طوبہ کی توفیق عطا فرماتے دنیا سے پاک صاف ہو کے جائیں اللہ نہ کرے 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 اللہ نہ کرے